السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ اس تصویر کو اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خطاب کرنے والے جو ہیں وہ ہیں مولانا غلام رسول بلیاوی مدزلہ العالی والنورانے بہت ہی دلچسپ باتیں انہوں نے اپنے بیان میں پیش کی ہیں بہت چھوٹی کلپ ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو سن لیں پھر آپ کے سامنے ہم کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں تو کچھ لوگ اسٹیجوں پر مذہبی اسٹیج پر آتے تو نعرہ لگوانے کے لیے پاگل کی طرح جاہلوں کی طرح جببہ پھار پھار تخریر کرتے ہیں اور میری قوم سمجھتی ہے یہی دین کا بڑا کام ہے معاف کرنا اس وقت دین کا سب سے بڑا کام وہ کر رہا ہے جو پانچ ہزار سات ہزار روپیے میں میرا عالم امامت کر رہا ہے سبحان اللہ اس کے درد کو کسی نے نہیں سمجھا ایک مزدور کی روزانہ مزدوری کم سے کم پانچ سو روپیہ ہے لیکن میرا ایک عالم بیمار بھی پڑتا ہے تو کسی سیٹ کے دربازے دامن نہیں پہلاتا ہاں ایسے ایسے عالموں کو میں نے دیکھا ہے محلے اور علاقے کے زمینداروں کے کتے دونج پیتے رہے اور میرا عالم رات کو فاقے سے پانی پی کر سو گیا اگر ضمیر مرا نہیں ہے اگر ضمیر مرا نہیں ہے اگر ضمیر مرا نہیں ہے اگر اسے آدم کی سچی محبت ہے تو میرے غوث کے نام کی سو دیکھ بریانی مت پکاؤ دو لاکھ کے چادر میرے خاجہ کی مت چڑھو مد لگا لائٹ لگاؤ جلفوں میں ایک کلومیٹر اپنے گاؤں کے پیش امام سے پوچھ لو چھپے سے حضرت کوئی دیکھت تو نہیں ہے جس قوم کے لوگ عالم پالنا جان جائیں گے اس قوم کی اولادوں سے مذہب کوئی نہیں الگ کر سکتا ناظرین محترم آپ نے مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب کی اس ویڈیو کو سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو بات اچھی بھی لگی ہوگی یقیناً بات انہوں نے اچھی کی ہے بات انہوں نے بہت پیاری کی ہے آج ہم سنیوں کا خاص کر یہی عمل ہو چکا ہے کہ ہم نظر و نیاز کے نام پر بہت پیسے خرچ کر دیتے ہیں لیکن وہ امام آپ کے مدرسے کے وہ مدرسین آپ کو پنج وقتہ نماز پڑھانے والے وہ امام آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح وہ اس مہگائی کے دور میں مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کی جماعت کو وہ صبر عطا کیا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو اپنے دل میں چھپا کر رکھ لیتے ہیں اور کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک صبر کا دامن نہیں چھوٹ رہا ہے تب تک تو یہ حضرات اس مہگائی کے دور میں بھی اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان علماء کے ہاتھوں سے صبر چھوٹ گیا اور یہ لوگ بھی آپ کی طرح تجارت میں لگ گئے اور دینی معاملات سے انہوں نے دوری اختیار کر لی ضرورت پڑھنے پر دینی معاملات کرتے رہے اور باقی اپنے تجارت کی طرف توجہ دی تو شاید وہ دن قریب آ جائے کہ ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے والا امام وقت پر نہ ملے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ نماز پڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی بگلیں جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دوسرے پر ٹالیں گے کہ تم نماز پڑھاؤ اور ان میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا صفحیں لگ جائیں گی لیکن امام نہیں ملے گا وہ دن قریب آئے گا کہ جب آپ کے گھر کا جنازہ قبرستان میں پہنچ جائے گا اور نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی شخص وقت پر نہیں ملے گا اس لیے کہ جس طرح آپ تجارت کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ تجارت کے الجنوں میں اتنا پھنچ جاتے ہیں کہ وقت پر آپ مسجد میں نہیں پہنچ پاتے ہیں بارہہ قضا نماز آپ کو پڑھنی پڑتی ہے یا جماعت ختم ہونے کے بعد آپ پہنچ پاتے ہیں تجارت میں اس طرح پھنچ جاتے ہیں اگر یہ علماء بھی اپنی اس مفلسی سے پریشان ہو کر اس تجارت میں لگ گئے تو شاید ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ جیسے آپ تجارت میں الچ کر وقت پر نہیں پہنچ پاتے ہیں ایسے یہ بھی تجارت میں الچ کر وقت پر نہ پہنچ پائیں اس لیے آج سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے ان علماء کے ساتھ جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں ان علماء کے ساتھ جس طرح ہمارے عوام کا رویہ ہے اسے بدلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے آج کی مہگائی کے اس دور میں ایک عام انسان کو جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم اپنے امام اور اپنے مدرسین کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر کے انہیں سکون اور اتمنان دینے کی کوشش کریں یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو بھی آپ پیسے اپنے امام اور مدرسین کو دیتے ہیں آپ اپنی جیب سے نہیں دیتے ہیں عوام تعاون کرتی ہے اور عوام یہ چاہتی ہے کہ عوام اپنے امام کو خوش رکھے لیکن کہیں نہ کہیں مدرسے اور مساجد کی ذمہ داران اس ہٹ دھرمی کے شکار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ علماء ان کے قدموں میں پڑے رہے ہیں آج اگر آپ نے خیال نہ کیا تو کل بروز قیامت آپ اس کا حساب ضرور دیں گے میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو شیئر کریں لوگوں تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ